انڈے والا برگر تو آپ سب نے کہا ہی ہوگا یہ تو مجھے پتا ہے پاکستانوں نے انڈے والا برگر نہیں کہا تو اور کیا کہا ہوگا لیکن آج میں آپ کو لائے ہو چپس والا برگر کیونکہ یہ برگر بہت ہی سپیشل ہے اور بہت ہی فیمس ہے ہماری انڈیورسٹی ایریا میں کمال کچھ یوں ہے کہ برگر آپ کو چکن کا نہیں کہانا چاہے صرف چپس کا بھی کہانا چاہے کیونکہ اس میں خرچہ کماتا ہے اور ٹیسٹی بھی ہوتا ہے اور بندہ فل بھی ہو جاتا ہے جب آپ کو یہ میرے بات یار رکھے جب آپ یونیورسٹی میں ہو کانے کے لیے کچھ ہو نہیں تو یہ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اس کے بعد ہم نے ٹرائے کیا یہ بہت ہی زبردست دیتا ہے پیکجز کا یہ ہے کہ روٹی کے اوپر سمپلی چپس ڈالا جاتا ہے اور چپس کے اوپر اس میں ڈیفرنٹ قسم کے سپائسز وغیرہ ڈالا جاتے ہیں جیسا کہ یہ مسالہ ہو گیا مسالے کے بعد اس میں کیچپ ڈیڈ ہوتا ہے you know that ketchup is important for potatoes تو اس کے پہ کیچپ ڈالا جاتا ہے جیسے مہینیٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس پہ جو spécial قسم کی چٹنی ہے secret چٹنی وہ sauce ڈالا جاتا ہے اور اس چٹنی کو ڈالنے کے بعد اسے ریپ کیا جاتا ہے اور ریپ بہت ہی ٹیٹ کیا جاتا ہے اگر ریپ ٹیٹ نہ ہو تو آپ سمجھے گا کہ یہ چپس بھی ٹیٹ نہیں ہے صحیح ہے نا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ریپ ہوتا ہے کے بعد انہوں نے اچھے سے ریپ کیا اور ریپ کرنے کے بعد اس نے شاپر میں ڈالا اور مجھے دے دیا اور میں نے جیسے ہی لیا اس نے اوپر سے کیچپ لور تو یہ فرائز آپ کے سامنے ہیں اور اس کے بعد یہ میرا دو سے جو کہ بہت بھوکا تھا تو اس نے کہا کہ یہ سجدی دیلا تو لیکن اس کا بھی تک بنا نہیں تو ہم نے ان کا بھی ویٹ کیا کیونکہ مجھے دو اور چاہیے یہ سرہتی نیورسٹی کے قریب ہی وا کیا ہے اسے ہم اندر جا کے ڈرائی کریں گے کہ یہ کیسا ہے اور یہ ایک ستر روپے پر ملتا ہے مطلب پچاس کے چپ سو بیس کی روحی تو ہے بہت تیسٹ ہے یہ کاتہ بہت ہے لیکن پتلший پتل انگلز آئے لیکن یہ ایسی اپنا چاہتے ہیں اوکارباد زمانگا داشتی میں دوارا کیا ہونگا تھا یہ اب ٹرائے کریں گے چلو فرس بائٹ میں لے کرو بسم اللہ سٹنگ کے ساتھ اس کا مزہ یہ ہے چپاس بارگا یہ ہے حد دے گا ضرور ٹرائے کریں گے چلو بس کھاتے ہیں اچھے لیتا ہے با با